بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں زوال کے وقت عبادت کیوں منع ہے مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی اپنی آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے تمام سننے والوں سے میری درخواست ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لگے ہوئے ریڈ کلر کے بٹن کو پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو فل واج کریں کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی جانب کیا آپ جانتے ہیں زوال کے وقت عبادت کیوں منع ہے یہ جان کر آپ بھی کہیں گے کہ میرے اللہ سب کا بادشاہ ہے کیا آپ جانتے ہیں زوال کے وقت عبادت کیوں منع ہے نماز اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں بار بار نماز قائم کرنے کی تائید کی گئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ فلان شخص راتوں کو نماز پڑتا ہے مگر وہ دن میں چوری کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نماز انقریب اسے برے کاموں سے روک دے گی سورت انقبوت کی آیت نمبر پینٹالیس میں ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اس کے علاوہ سورت مدسر میں ارشاد اباری ہے کہ جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز انہیں دوزخ میں لے آئیں گی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے ایک ایسا سوال جس کا خیال سب لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی ایسا ہی ایک سوال تمام مسلمانوں کے ذہن میں یقیناً آتا ہوگا کہ زوال کے وقت عبادت کیوں نہیں کی جاتی یا زوال کے وقت عبادت کرنا کیوں منع ہے کہا یہ جاتا ہے کہ زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر تسبیحات نہیں کرنی چاہیے بعض لوگ اس عمر میں کہتے ہیں اس وقت عبادت کرنے سے جن نازل ہوتے ہیں جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنوں کی عبادت کا وقت ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ طلوع افتاب اور غروب افتاب اور زوال کے وقت کفار سورج کی پوجہ کرتے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان اوقات میں عبادت کرنے سے منع کر دیا تاں کہ کفار یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ مسلمان بھی ان کی طرح سورج کی پوجہ کرتے ہیں یعنی زوال اور غروب افتاب اور این دوپیر کے وقت عبادت سے اس لئے منع کیا جاتا ہے کہ کفار ان ٹائموں میں اپنی پوجہ کرتے ہیں تو مسلمان اس وقت عبادت نہیں کرتے تاں کہ کفار غلط وہم نہ کر بیٹھیں کہ مسلمان بھی ہمارے بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ناؤزباللہ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ